میں نے آپ لوگوں کے سب کے سامنے آ کے کہا تھا کہ بہت تیجی سے فیل رہا ہے ساڑھے آٹھ سو نئے کیس آئے تھے ساتھویں ہفتے میں اور پچھلے ہفتے آٹھویں ہفتے میں چھے سو بائیس کیس آئے تھوڑے کم ہوئے دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ ایک بار کرونا بڑھنا چالو کرتا ہے تو اتنی تیجی سے بڑھتا ہے کہ ہفتہ دھر ہفتہ پھر وہ ڈبل چو گناہ آٹھ گناہ سولہ گناہ بڑھتا جاتا ہے پھر وہ ڈبل پہ ڈبل ہوتا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں چار دن میں ڈبل ہوا آٹھ دن میں ڈبل ہوا لیکن ساتھویں ہفتے میں پچھلے سے پچھلے ہفتے میں ساڑھے آٹھ سو کیس آئے تھے اور پچھلے ہفتے چھے سو بائیس نئے کیس آئے تھے ساتھویں ہفتے میں اکیس لوگوں کی موت ہوئی تھی پچھلے ہفتے میں نو لوگوں کی موت ہوئی تھی ہمارا مقصد ہے ایک بھی وقتی کی موت نہیں ہونی چاہیے تھوڑی کم ہوئی تھی پچھلے سے پچھلے ہفتے 21 لوگوں کی موت پچھلے ہفتے 9 لوگوں کی موت ہوئی تھی پچھلے سے پچھلے ہفتے ساتھویں ہفتے میں 260 لوگ ٹھیک ہو کے گئے تھے اسپتالوں سے 260 لوگ ٹھیک ہو کے اپنے گھر گئے تھے آٹھویں ہفتے میں یعنی کی پچھلے ہفتے 580 لوگ ٹھیک ہو کے اپنے گھر گئے تھے تو ایک طرح سے دگنے سے بھی زیادہ لوگ ٹھیک ہوکے اپنے گھر پچھلے ہفتے گئے تھے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ نئے آئے تھے بیماروں کے اور جتنے لوگ ٹھیک ہوکے گئے اگر نیٹ دیکھیں تو ایک طرح سے 566 لوگ پچھلے سے پچھلے ہفتے ہمارے اسپطالوں میں نیٹ آئے تھے اور پچھلے ہفتے کے اول چونتیس لوگ آئے تھے نیٹ تو ایک طرح سے پچھلا ہفتہ اچھا رہا ہم سب لوگوں نے آپ سب لوگوں نے بڑی کٹھنائی کے ساتھ یہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا پالن آپ لوگ کر رہے ہیں اور اگر ہم اسی طرح سے پالن کرتے رہے ہیں تو مجھے امید ہے اس مہماری سے ہم لوگ نیجات پا سکتے ہیں پچھلے ہفتے روی بار کو جب میں آپ کے سامنے آیا تھا میں نے کہا تھا کی ابھی ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ایز ایس جاری رہے گا کوئی ریایت نہیں دی جائے گی اور ستائیس تاریخ کو ہم لوگ اس پہ دوبارہ نرنے لیں گے کی لوگ ڈاؤن کو جاری اس میں کچھ ریایت دینی ہے کی نہیں دینی ہے تو ایک ہی ریایت آج ہم دے رہے ہیں وہ یہ کی پرسوں رات کو کیندر سرکار نے کچھ طرح کی دکانیں کھولنے کا نرنے لیا ہے اس کیندر سرکار کے آدیش کو ہم دلی میں بھی لاغو کر رہے ہیں یہ آدیش کیا ہے یہ میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں جو ایسینشل سرویسز کی دکانیں تھی دوائی کی دکان، کرانے کی دکان، کھانے پینے کی دکان، سبجیوں کی، فروٹس کی دکان، دودھ کی سرویسز وہ جو ایسینشل سرویسز ہیں وہ تو جاری رہیں گے اس کو کوئی چھیڑ نہیں رہا وہ ایزٹس جاری رہیں گے وہ کھولی رہیں گے وہ سپلائی ہوتی رہیں گے اس کے علاوہ کوئی مارکٹ نہیں کھولے جائیں گے کوئی ڈی 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 کی کوئی دکان ہے اکی دکی اس طرح کی جو دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی ازازت کیندر سرکار نے دیئے ان اکی دکی دکانیں جو نیبر ہود میں ہیں سٹینڈلون ہیں ریزیڈنشل ایریاز میں ہیں ان دکانوں کو جو کیندر سرکار نے ازازت دیئے وہ دکانیں دلی میں بھی کھولی جائیں گی کوئی مارک میں میں پھر سے بتا دوں کوئی مارکٹ نہیں کھولیں گے کوئی مارکٹ کمپلیکس نہیں کھولیں گے کوئی شاپنگ مالز نہیں کھولیں گے لیکن کنٹینمنٹ ایریہ میں وہ بھی نہیں کھولے گی جو اکی دکی دکانیں میں بات کر رہا ہوں کنٹینمنٹ ایریہ وہ ایریہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے سیل کیا ہوئے ان ایریاز کو جہاں پہ کرونا کے زیادہ کیسز نکل کے آ رہے ہیں ان ایریاز میں کسی بھی قسم کے دکان کو کھولنے کی کوئی اجازت نہیں رہے گی اس کے علاوہ اگلا ایک اور ہفتہ یہ جو ایک آرڈر آیا ہے پرسو کندر سرکار کا اس کے علاوہ اور کوئی کچھ کھولنے کی ہم اجازت اگلے ایک ہفتے تک تین مہی تک اور نہیں دے رہے تین مہینے تک یتھاوت اسی طرح سے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ جاری رہیں گی یہ ہمارے لئے بہت کٹھنائی کا سمیں ہے بڑی کٹھنائی سے پچھلے ایک ہفتے میں آپ سب لوگوں نے محنت کر کے کرونا کو پہ کابو پایا ہے ہمیں اسے جاری رکھنا ہے کسی بھی طرح سے اس کو اب آگے اور بڑھنے نہیں دینا تین مہی تک پورے دیش میں پردھان منتری جی نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے تین مہی کے بعد کندر سرکار اس پہ کیا نرنے لیتی ہے اس پہ نربھر کرے گا کہ ہم دلی کے اندر آگے اس کو کیسے لے جاتے ہیں کندر سرکار کے نرنے کے بعد ہم لوگ آگے کے اپنی دشا تیہ کریں گے ایک اچھی خبر ہے کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو پلازما سے اچھے نتیجے آ رہے ہیں پلازما کے جو ابھی تک ٹرائلز کیے گئے اس کے اچھے نتیجے آ رہے ہیں ایک 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 مریض کے اوپر میں خود نظر رکھ رہا ہوں کل ایک مریض تھے ایلن جی پی میں جو کی کافی ان کی نازک حالت تھی اور ڈاکٹروں کے حساب سے وہ سنکھ کرتے جا رہے تھے ان کو پلازما دیا گیا اور ان کی تبیت میں کافی اچھا صدہار ہوا ہے آج سبے تک کافی صدہار ہوا ہے ان کی تبیت میں میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیلز میں جانا صحیح نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کے ہمارا 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 اچھا بڑا ہے اس لازما تھیرپی کو لے کے کہ اتنے سیریس مریض بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ان سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح سے سوسط ہو کے اپنے گھر جائیں گے ابھی تو آئی سیو میں ہی ہیں اور میں ایک 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 ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی مریض بلازما کا اس کی موت نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹرز سبھی اسپتالوں کی ڈاکٹرز ڈرسز پوری کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کی ایک 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 جان بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی وقتی کی موت نہیں ہونی چاہیے ایک ایک وقتی سے میں پرسنلی اس کی خبر رکھ رہا ہوں ایک ایک مریض کی خبر رکھ رہا ہوں جو مریض ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں ان مریضوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پلازما ڈونیٹ کرو ایک 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 مریض سے میں بھی بات کر رہا ہوں میری ٹیم بھی بات کر رہی ہے اور انہیں پروچساہن دیتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کیجئے مجھے بہت خوشی ہے کہ سب لوگ آگے آکے دوسروں کی جان بچانا چاہتے ہیں ہر دھرم کے لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم کیوں سب لوگوں کے مند میں ایک جذبہ ہے کہ میری جان بچی اب میں کس طرح سے دوسروں کی جان بچا سکتا ہوں میرے مند میں ایک وچار آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کل کو اب جب میں پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے پلازما ڈونیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ ان کو پروچساہت کر رہے ہیں تو میرے مند میں ایک وچار آ رہا تھا کہ کل کو کوئی پیشنٹ مان لیجئے ہندو ہے اور بہت سیریس ہے ہو سکتا ہے اس کو مسلمان کا پلازما اس کی جان بچائے جو کچھ چیزوں کو بہت ساف کرتے ہوئے نظر آئے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہارسپوٹ علاقے میں جو نیام ابھی تک لاغو تھے وہ ویسے ہی لاغو رہیں گے کیونکہ کندر سرکار نے ایک نردیش دیا تھا کہ اگر راج سرکار چاہے تو وہ کچھ دکانوں کو کھلوا سکتی ہیں کھول سکتی ہیں لیکن یہاں کیجیوال نے ساف کیا کہ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں ایک دو دکانے کھولی ہو سکتی ہیں لیکن کوئی شاپنگ کامپلیکس یا کچھ ایسے بڑے دکانے کھولنے کے لیے نہیں کہا ہے کیجیوال نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ ایک سمینکشہ بیٹک بھی وہ کر رہے ہیں فلحال انہوں نے یہ کہا کہ تین مائی تک ایسے ہی لوگ ڈاؤن کے سطھی میں رہے گا پچھلا ہفتہ دلے کے لیے ان کے حساب سے بہتر رہا ہے اور اب پلازما تھرپی بھی کام آ رہی ہے